موسیقی موسیقی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود علی ناظرین امپورٹنٹ اپ گیٹس یہ ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ جاری ہے جو بہت خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ چند ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جنگ کے دوران جن سے واضح طور پر اس بات کا اظہار نظر آتا ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ بننے جا رہی ہے کیونکہ ترکی تو بہرحال نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ میں کوچ چکا ہے اور جو نیٹو کے دستے ہیں ان کی مومنٹس جو ہیں وہ بھی خطرناک صورتحال کا اشارہ کر رہی ہیں پہلے تو آپ کو ہم اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ صورتحال بتا دیتے ہیں کہ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی فوج ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کو فوج میں فوراں بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے یوکرین کے صدر ولادی میر زنسکی نے کہا ہے کہ روسی فوجی حملے کے پہلے روز ان کے ملک میں ایک سو سنتیس اموات ہوئیں اور حملے کے فوراں بعد جو یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنے اس نے بتایا کہ یوکرین کے پچاس فوجی اور رشیہ کے پچاس فوجی جو ایک کانوائے کی صورت میں آ رہے تھے اور ٹرکی سے حاصل کیے ہوئے ڈرونز کے ذریعے حملہ کر کے اس کانوائے میں پچاس جو روسی فوجی جو تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے اور یہ صورتحال جو ہے بلکل آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک سو ستائیس شہری ہلاک ہو چکی ہیں اور ایک سو دو کے قریب زخمی ہوئے ہیں اور یوکرین اور پولینڈ کی سرد پہ ہزاروں لوگ جمع ہیں جو ویسٹ کی طرف نکلنا چاہ رہے ہیں اور ان میں پاکستانی بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں اسلام علیکم امار اسلام علیکم جی میں خارکیو نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں چھوڑتھیر میں میں سٹیڈی کر رہا رہی ہوتے اور یہاں پہ یہاں پہ جو فیلال سویشن بنی پڑی ہے تو بہت کریٹیکل سویشن بن گئی ہے جو ہمیں امبیسی کی طرف سے کوئی ایکوئیٹ نہیں کیا گیا امبیسی کی طرف سے ہمیں الٹا جھوٹ بولا گیا پہلے ہمیں بولا گیا کہ آپ کیو میں آ جائیں ہم سارے سٹوڈنٹ میں آلموسٹ کو تھری تھاؤزن ڈالر کی ٹکس بک کی ٹرینز کی آلموسٹ کوئی ٹو انڈرڈ سٹوڈنٹ ہوں گے لیکن جس دن ہم نے ٹکٹ بک کر لیا اور ہم مووک کرنے لگے تھے دو گھنٹے پہلے بیسٹری کی کولز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ نہ آئیں کیو سیف سٹی نہیں ہے اب ترنوپل میں آ جائیں بچے اپنے پیسے سارے ضائع کر رہے ہیں امبیسٹری کی طرف سے سارا جھوٹ بولا جا رہا ہے اب امبیسٹر وہاں پہ نیوز پہ بول رہا ہے کہ میں نے سارے سٹوڈنٹ یہاں پہ وہاں سے ایکویٹ کر لی ہیں لیکن بلکل یہ جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے کے سارے یہ دیکھیں سٹوڈنٹ کے دکھائیں جیسا کہ آپ نے ایک پاکستانی سٹوڈنٹ دیکھا یہ بھی سارے پاکستانی سٹوڈنٹ ہے اب میں ایک پا ایک سب سے آپ کی بات کرواؤں گا یہ ہمارے شاہد پاکستانی ہیں کہ اس وقت جو روس کی فوج ہے وہ اوبولون میں موجود ہے ناظرین اس میں روس کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو یوکرینی لوگ ہیں وہ اتیار ڈال دیں تو ناظرین یہ معاملہ کس طرح ہوا کہ تئیس فروری کو وزیراعظم روس پہنچے اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا اسلامیک سینٹر کے لوگوں نے ملاقات کی تجارتی معاہدوں کے حوالے سے میٹنگز ہوئیں لیکن اسی دن چوبیس فروری کی صبح چھ بجے حملہ کر دیا گیا اور اس سے قبل جو تھے دو علاقے جو روسی باغیوں کے قبضے میں تھے پہلے سے ہی جسے آپ ڈونیسک پیپلز ریپبلک اور روحانسک ریپبلک کو روس نے تسلیم کر لیا اور دوستانہ معاہدوں پر دستخط ہو گئے اور انہیں علاقوں سے مشرق کی طرف سے روس کی افواج یوکرین میں داخل ہو گئی شام چار بجے شام چار بجے کے قریب یوکرین نے دعویٰ کیا کہ پچاس یوکرینی اور پچاس روسی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چوہتر کے قریب ملٹری بیسیز پر جو ہے روس نے قبضہ کر لیا ہے چرنوبل ایٹمی پلانٹ جو خطرناک ترین جگہ قرار دی گئی تھی دنیا میں پہلے ایک حادثے کا شکار ہوا تھا چرنوبل پلانٹ جس سے تابکاری اثرات کا اخراج سامنے آیا تھا وہ بھی روس کے قبضے میں آ چکا روسی افواج اس وقت کیو میں آپ کو ہم نے بتایا کہ اوبولون کے مقام پر موجود ہیں جہاں سے پریزیڈنشل پیلس یعنی پارلیمان جو ہے یعنی پارلیمان کو بار بار ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر قبضہ ہونے کے بعد ملک پر قبضہ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے تو اس سے صرف نو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہے اچھا اس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بڑے خطرناک طریقے سے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس وقت جو تفسرہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی کہ یہ جنگ ہو اور اسے کسی طریقے سے بھی طول دیا جائے اور یہ جنگ یقیناً اسی طرف جاتی نظر آ رہی ہے امریکہ کی خواہش کے مطابق جو امریکہ چاہ رہا تھا مثال کے طور پر ابھی صورتحال یہ پیش آئی ہے ایک طرف تو نیٹو ٹروپس نے مومنٹ شروع کر دیا اور ان کی نکل و حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے اور یقیناً وہ یوکرین کے پارلیمان پر قبضے سے پہلے پہلے وہاں پہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین کی ہلپ کی جائے اور جیسے ہی نیٹو کے فوجی اگر مداخلت کرتے ہیں تو یقیناً آپ یوں سمجھ لیں کہ ویسٹ اس جنگ میں داخل ہو جائے گا جبکہ ترکی اس جنگ میں داخل ہو چکا ہے اور ٹرکی اور روس کے درمیان معاملات خراب ہونے کی طرف چل پڑے ہیں اچھا وہ کیسے چل پڑے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹرکی کے جو ڈرون ہیں وہ روس نے مخالفت پہلے بھی کی تھی کہ یوکرین کو نہ دیے جائیں لیکن وہ یوکرین کو دیے ٹرکی نے اور وہی جو جنگ میں سب سے پہلا جواب جو یوکرین نے روس کو دیا روس کے کنوائے پر انہی ڈرون حملوں کی مدد سے پچاس روسی فوجی جو تھے وہ جان سے گئے اور اس پہ ناراض ہے روس ٹرکی سے لیکن یہ کل جو تازہ ترین ایک صورتحال دیکھنے میں آئی ہے وہ بہت خطرناک جو ہے وہ صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ روس کی جانب سے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ روس کی جانب سے سمندر میں ایک مال بردار جہاز جو ہے ٹرکی کا اسے نشانہ بنایا گیا ہے اور اسے تباہ کر دیا گیا ہے اور روس کی طرف سے یہ جو سمجھ لیں کہ ٹرکی پہ حملہ کیا گیا ہے یہ صورتحال کو بہت زیادہ خراب کرنے کے لیے کافی ہے اچھا دوسری طرف جو روس پہلے سے دھمکی دے چکا تھا کہ اگر کہ اگر یوکرین کی مدد کی گئی نیٹو ممالک کی جانب سے تو جو ممالک اس میں شامل ہوں گے تو روس ان پر سائبر حملوں کی مکمل تیاری کر کے بیٹا ہے اور ان کا آغاز یوکرین سے شروع ہو چکا ہے یوکرین کے کمپیوٹرز ہیک ہو چکے ہیں اور جو تمام کا تمام ڈیٹا وائپ نظر آ رہا ہے یوکرین کے کمپیوٹرز میں ڈیٹا چھوڑا لیا گیا ہے یا اٹھا لیا گیا ہے یوکرین کے کمپیوٹرز سے اور یہ ایک طرح سے اشارہ ہے روس کا کہ جو بھی ممالک اس جنگ میں کودیں گے شامل ہوں گے ان کے ساتھ یہی حال ہوگا اور جب جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے فوری طور پہ جو رد عمل ظاہر کیا اس نے یہ کہا تھا کہ شدید قیمت چکانی پڑے گی گو کہ ابھی تک یہ بیانات کی حد تک تھے لیکن یہ جو نیٹو کے ٹروپس کی پولینڈ کی جانب پولینڈ کی طرف سے جہاں پولینڈ جو ہے اس میں یو ایس ٹروپس جو موجود ہیں اس وقت وہ نیٹو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پانچ ازار چار سو امریکنز فوجی شامل ہیں اور ایک ہزار ساٹھ نیٹو کے فوجی وہاں پہ موجود ہیں پولینڈ میں اور ان افواج نے پولینڈ میں جو موجود ٹروپس ہیں انہوں نے یوکرین کی جانب حرکت شروع کر دی ہے اور یوکرین کے پاس جاکے انہوں نے اپنے کیمپ لگانا شروع کر دی ہیں اور یہ خطرناک صورتحال ہے اچھا اب یہ جو صورتحال ہے یہ بنیادی طور پر تجزیہ نگار کافی روز سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے ہر صورت میں امریکہ کے حق میں ہے اب یوکرین جو ہے اس سے اگر چھوڑ دیا جاتا یا روس یہ کام نہ کرتا جو روس نے کیا ہے تو یقیناً وہ نیٹو میں شامل ہوتا اور نیٹو ٹروپس جو ہیں باقیدہ یوکرین میں آ جاتے اور جنگ نہ ہونے کی صورت میں بھی وہی ہوتا جو جنگ ہونے کی صورت میں لیکن جنگ ہونے کی صورت میں جو امریکہ فائدہ اصل کرنا چاہتا ہے وہ ان کی طرف چل پڑا ہے مثال کے طور پہ جو تجیہ نگار بتا رہے تھے وہ یہ بات تھی کہ امریکہ ہر صورت میں چاہتا ہے یہ جنگ ہو امریکہ کے لیے چین اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ اب معاملہ یہ تھا کہ روس اور چین کا جو اتحاد ہے وہ امریکہ کے لیے اور بڑا مسئلہ بن گیا تھا لہٰذا امریکہ روس کو ویسٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہا تھا اور وہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب یوکرین پہ حملہ ہو اور اگر تو فوری طور پہ رشیہ اس حملے کو مکمل کر لیتا ہے اور یوکرین کے فوجی سرنڈر ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ یہاں پہ رکھ سکتا ہے لیکن اگر یہ جنگ تھوڑا سا طول پکڑتی ہے تو پھر دیگر ممالک کے ساتھ بھی روس اور چائنہ دونوں الگ جائیں گے لیکن امریکہ کی سٹریٹیجی کو سمجھتے ہوئے چین اس جنگ میں علجنے سے کترہ رہا ہے لیکن روس کا بھرپور جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے اور روس کے اقدام کی اس نے مخالفت نہیں کی بلکہ امریکہ کوئی مورد الزام ٹھہرایا ہے اور اس صورتحال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرنے والی ہے اور اگر یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھتی ہے تو دنیا ایک بڑے خطرے کے لیے بڑے نقصان کے لیے دنیا کو تیار رہنا چاہیے ہم آپ کو بلما بلما جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس سے باخبر بھی رکھیں گے اور ہم کچھ ایسی رپورٹس بھی آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں جو آپ یہ بتائے گی کہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی اور تاریخی حوالوں سے آپ کے سامنے یوکرین اور روس کے تمام معاملات ہم یہاں پہ رکھیں گے آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں خدا موسیقی